بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے خدا کے حکم سے فرشتوں نے بہشت سے کرسی لاکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیٹھنے کو دی اور کہا اے موسیٰ اپنی نالین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ جائیے اور پھر جو کچھ مناجات کرنی ہے کیجئے کیونکہ یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالین پاؤں سے اتار کر مناجات کی اس کے بعد حکم الہی ہوا اے موسیٰ تیس دن رات روزہ رکھو تاکہ میں اپنی کتاب توریت نازل کروں پھر اس سے تمام خلائق میری شریعت سیکھیں گے چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا یہ حکم پاتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے تیس رات دن کا روزہ رکھا متواتر پھر اپنی قوم سے کہا کہ خدا تعالی مجھ پر توریت نازل کرے گا تاکہ تم کو شریعت سکھاؤں اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤگے اور وہ بولے اے موسیٰ ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے اس وقت تک ہمیں یقین نہ ہوگا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم چند آدمی قوم کے سردار و عالم میرے ساتھ کوہتور پر کے کتاب دکھاؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر ان کی قوم کے انتہر آدمی عالم و سوالحہ ساتھ ہوئے اور پھر کہا تم سب باتہارت لباس پاکیزہ پہن کر میرے ساتھ چلو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے مرد واسطے وعدے کے ہمارے پاس بس سب کو لے کر تور پر آئے اور ایک پتہ درخت سے توڑ کر چبانے لگے اور حکم الہی کے منتظر رہے فوراں جناب باری طالع سے حکم ہوا اے موسیٰ میں نے تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا پھر کیوں تُو نے یہ توڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے خدا تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے تیس روزے رکھے مگر بوے دہن سے میں ڈھرا کہ کہیں میرے موسیٰ نکلے اس لیے پتہ چبایا حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام میری خدائی کی قسم ہے روزہ دار کے موسیٰ کی بو مجھ کو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اور وہ میرے نزدیک موشک و امبر سے بھی زیادہ ہے کیوں تُو نے بغیر میری اجازت کے روزہ افطار کیا اس لیے اس کے بدلے اور دس دن روزہ رکھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس روزے پورے کیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے ترجمہ اور پورا کیا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور دس روزے سے تب پوری ہوئی مدت اس کے رب کی چالیس رات کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان ستر آدمیوں کے سامنے جو تور پر گئے تھے فرمایا اے موسیٰ اور دس دن کے روزے رکھ تب تجھ کو اپنی کتاب توریت دوں گا اس بات کو سن کر وہ سب یقین نہ لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم گفتگو خالق اور مخلوق کی تمیز نہ کر سکو گے کیونکہ مخلوق کی بات کان کے علاوہ دوسرے عزا سے نہیں سنی جاتی اور خالق کل کی بات تو صرف دل پر موقوف ہے وہی خوب جانتا ہے بلکہ وہ ایسا ہے مائنے در مائنے راز باراز ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن انہوں نے نہ مانا نہ گہاں ایک آتش اللہ کی طرف سے آئی اور ان پر آ کر گر گئی وہ ستر آدمی جل کر مر گئے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے یا الہی میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا وہ سب کیا کہیں گے مجھے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر میں آئے اور پھر انہوں نے دس روزے بھی رکھے اور پھر ان کو کوہ تور کی طرف سے لے کر گئے اور وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں پہلے جاتا ہوں کوہ تور پر اور تم لوگ میرے پیچھے آنا یہ کہہ کر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر گئے تو پھر اللہ کی جانب سے خطاب آیا کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ بولے وہ میرے پیچھے ہیں اور میں تیری طرف جلدی آیا اے میرے رب میں نے اس واسطے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تور پر بلاواستہ ستر کلمے جناب باری طالع سے سن کر نہایت عشق کے شوق و زوق میں بے اختیار کہا اے رب تو اپنا جلوہ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں یہ آواز سن کر آسمان کے فرشتے کہنے لگے اے موسیٰ زمین کی طرف دیکھو جب دیکھا عرش تک نظر آیا پھر عرش کیا خداون ساکنان آسمان تیرے آفریدہ ہیں مجھ کو اپنا دیدار دکھا دے اتنے میں ستر ہزار فرشتے محیب شکل آسمان سے نازل ہو کر حضرت موسیٰ کے گرد پھرنے لگے اور کہتے تھے ترجمہ اے بیٹے عورت حیث والی کے کیا تو جلیل و جبار کو دیکھنا چاہتا ہے یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے بیٹھ گئے پھر ایک لختہ کے امواج عشق نے جوش مارا اور پھر ذوق و شوق سے پکارا اے رب تو مجھ کو اپنا جلوہ دکھا اور میری یہی تمنہ ہے کہ میں تجھ کو دیکھوں پھر ستر ہزار فرشتے بسورت گرگ اور شیر کے نازل ہو کر ایک آواز محیب سے حضرت علیہ السلام کو پکارا جس طرح کے اول فرشتے پکارتے تھے یا ابن نسال حیز تبا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا اور میں یہی تمنہ رکھتا ہوں تب جناب باردالہ نے ارشاد فرمایا ترجمہ کہا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا دنیا میں لیکن تو نظر کر اپنی پہاڑ کی طرف پس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا میں پس جب اللہ تعالی نے ذرا سی تجلی دکھائی اپنی پہاڑ پر تو موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اس وقت بے ہوش ہو کر جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ پس اپنی تجلی ڈالی پروردگار نے پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے تیری ذات پاک ہے اور میں نے توبہ کی تیرے پاس میں سب سے پہلے یقین لائیا اسی وقت جناب باردالہ سے حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ بہشت سے لوہ زمرد کی لے آئیں اور قدرت کے کلم کو حکم ہوا اس پر کتاب توریت لکھے تقریباً چالیس ہزار فرشتوں نے ان تختیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا کہ اس میں ایک ہزار سورت اور ہر سورت میں ہر آیت کی درازی مثل سورہ بکرہ کے اور ہر آیت میں ہزار وعدہ اور ایک ہزار وعید اور ایک ہزار عمر اور ایک ہزار نہیں لکھی ہوئی تھی اور توریت کے شروع میں عبادت کا ذکر اس کے بعد علماء وحکمہ کی صفت بیان کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی یا الہی کیا وہ علماء وحکمہ میری عمت میں سے ہیں فرمایا اے موسیٰ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت ہے اور وہ تمہاری عمت میں سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ہمارے وقت میں عطا کرنا غیر کو کیا مرضی حکم آیا اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے اور وہ میرا حبیب ہے کلیم کو حبیب سے کیا نسبت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی ان کو میری عمت میں داخل کر فرمایا اے موسیٰ پیغمبری تمہاری بھی اس وقت معتبر ہوگی جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر خاتم النبین پر ایمان لائے اور اسی وقت وہ کوہ تور سے اتر آئے اور فرشتے الوہ توریت لے کر ان ستر آدمیوں کے بیچ میں آئے جو کت نور تجلی سے جل کر مر چکے تھے حضرت موسیٰ نے تنگ دل ہو کر ان کے لئے درگاہ باری میں ارشاد کی یا رب میری قوم بہت کمزور و ضعیف ہے وہ میرے ساتھ خصومت کرے گی وہ بولے کہ ہمارے سردار بزرگ کو تم نے لے جا کر ہلاک کیا میں اس کا کیا جواب دوں گا اغلب ہے کہ وہ میرے دین سے بھی پھر جائیں گے تب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے چشم خیرہ ہو جاتی تب اپنے چہرے پر نکاب پیرہن کا رکھا وہ بھی نور سے جل گیا پھر لوگ ان کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے پھر انہوں نے لکڑی کا نکاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا لیکن وہ بھی نور سے جل گیا پھر انہوں نے لوہے کا نکاب بنا کر ڈالا تو وہ بھی جل گیا اس کے بعد جناب پاریدالہ میں عرض کی الہی میں کس چیز کا نکاب بناوں ندہ آئی اے موسیٰ فقیروں کے خرکے سے نکاب اپنا بنا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نکاب بنا کر اپنے مو پر ڈالی تب لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ستر آدمی اور کتاب توریت لے کر چالیس دن کے بعد مصر میں تشریف لے آئے اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی اور خدا کے پیغام برابر لوگوں تک پہنچاتے رہے اللہ